اسلام علیکم اسیس ولید بن فرید چپٹر نمبر ایٹ کینگڈوم فنجائے آج ہم نے لیکچر نمبر تھری ڈسکرس کرنا ہے اور ہم نے جو لاس لیکچر میں نیوٹریشنیٹ فنجائے پڑھ رہے تھے اس کا کوئی چھوٹا سا ٹاپک بچ گیا تھا وہ آج ہم ڈسکرس کریں گے کہ فنجائے جو ہے یہ کچھ میوچیلیسٹک سیمبیوٹک اسوسییشن بناتا ہے ہمیں ان کے ایک جو ہے فنجائے کسی دوسرے آگنیزم کے ساتھ کسی دوسری سپیشیز کے ساتھ خاص قسم کا تعلق بناتا ہے اور یہ تعلق ایسا ہوتا ہے جس میں دونوں پارٹنرز کو بینیفیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایکزمپل آجاتی ہے ایک لائیکنز کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے دوسرا ہم نے مائیکورائیزی کے بارے میں پڑھنا ہے لائیکنز کیا ہوتے ہیں لائیکنز میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ that are the mutualistic symbiotic association یا relationship اور لائیکنز میں فنجائے کا اور mostly اسکومائیسیٹس imperfect فنجائے imperfect فنجائے کو ہم دیوٹرومائیسیٹس بھی کہتے ہیں اور کچھ بیسیڈومائیسیٹ کی جو سپیشیز ہیں ان کے ساتھ یہ کیا بناتا ہے ایک خاص قسم کا ریلیشن بناتا ہے اور بیسیڈومائیسیٹ کی 15,000 سپیشیز ہیں اور ان 15,000 میں سے صرف 20 سپیشیز ایتی ہوتی ہیں جو لائیکنز کا فنمینا شو کرتی ہیں یا لائیکنز کی طرح رہتی ہیں یا association بناتی ہیں ٹھیک ہے اسکومائیسیٹس کیا ہے imperfect فنجائے کیا ہے ہم نے آگے پر لیکچنز میں پڑھنا وہاں آپ کے کلیر ہو جائیں گے یہ باتیں اچھا یہ لائیکنز میں یہ فوٹو سنتھیٹک آٹو ٹروپس بھی ہوتے ہیں جن میں یہ گرین الگی یا سائنو بکٹیریا یا دونوں ان دونوں دونوں بھی اگٹھے ہو سکتے ہیں اور جب یہ لائیکنز بنتا ہے بٹوین فنجائے یا کوئی بھی جو ہے آپ کے سکتے ہیں جو بھی پڑا ہم نے اسکومائیسیٹس یا ان کے درمیان اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آپ کی جو فنگس ہے that is visible portion mean کہ یہ آپ کا یہاں پہ ان کے کچھ association بنا ہے ٹھیک ہے دو چیزیں اپس میں تعلق ہے جو اوپر آپ کو کلیرلی نظر آر ہوگا وہ باہر والی جو سٹکچر ہوگیا ہم کہیں گے یہ فنجائے ہے اور جو الگ ہے ہوتا ہے اندر ہوتا ہے تو اسی لئے جو visible part ہوتا ہے that visible part is fungus ٹھیک ہے اور اس کا mutualistic benefit کیا ہے فنگس protect algae partner from desiccation water loss سے بچاتا ہے as well as it protect from excessive light mean کہ یہ shelter جو ہے اس کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور فنجائے کیا کرتا ہے فنجائے get food through courtesy of algae courtesy کہتے ہیں رے مکرم سے mean کہ یہ ان کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں algae algae فنجائے کو food provide کرتے ہیں اور ecological importance کیا ہے ecological importance کی بات کریں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ lichens ان کو کسی بھی harsh places یا harsh condition میں ان کو growth میں important role play کرتے ہیں bear rocks وغیرہ انچی چٹانوں پہ جہاں temperature زیادہ ہے وہاں پہ یہ growth میں important role play کرتے ہیں اور جب یہ growth ہوتی ہے تو وہاں پہ different plant species یا different جو ہیں وہاں پہ plant کی growth ہو سکتی ہے تو یہ lichens کا سب سے پہلا فائدہ ہے اور these lichens are also bio indicators of air pollution ان کی species سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کی species زیادہ بڑھ رہی ہیں تو ہم کہہ سکتے کہ ہوا صاف ہے اگر ان کی species کم ہو رہی ہیں تو ہم کہیں کہ ہوا کے اندر pollution زیادہ ہے اور دوسرا relationship ہم نے پڑھنا ہے mycorrhizae that is a mutualistic relationship between fungi اور roots of vascular plants ان کے درمیان یہ خاص قسم کا relationship ہوتا ہے اور اس میں benefits کی بینیفیٹس کی بات کریں فرام فنجائے فنجائے کی بات کریں تو increase soil content of plants کیا مطلب اس بات کا دیکھو یہ ایک plant ہے اور یہ زمین ہے اندر اور اس کی roots ہیں اس roots کے ساتھ یہاں فنجائے کی attachment ہوتی ہے فنجائے آپ کو پتہ ہے یہ بہت زیادہ پھیلہ ہوتا ہے ایک کیا کرتا ہے کہ یہ پھر نیوٹریشن کی absorption water کی absorption minerals کی absorption جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے تو plant کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں فائد مان دیں ٹھیک ہے جو جس میں جیسے فاسفور زنگ اور copper different minerals وہ بھی absorb ہوتے ہیں میں مدد رول پل پورٹن carbon اور فنجائے کیا کرتا ہے جو ہے plant سے carbon لیتا ہے اور جو اس کی growth میں ایک خاص قسم کا role play کرتا ہے اور اس کی آگے دو ٹائپ سے ایک ہے endo mycorrhizy اور دوسرا ہے acto mycorrhizy endo mycorrhizy میں کیا ہوتا ہے کہ fungal hyfe penetrate outer cell plant roots mean کے جو plant roots ہیں ان کے cell تک یہ penetrate ہو تھی ہو coil like structure برہ رہی ہوتی ہے وہاں پہ swelling ہو جاتی ہے اور acto mycorrhizy کیا ہے کہ اس کی cell wall تک penetration نہیں ہوتی roots کی جو cell wall ہیں باہر کی طرف اس کی penetration وہاں تک نہیں ہوتی یہ short question آتا important ہے یا اپنے ڈیفرنس یاد رکھنا ہے endo mean inside کے اندر تک اس کی penetration ہوتی ہے اکٹو یہ باہر ہی رہتا اندر penetrate نہیں کرتا فنجائی can grow best in moist habitat اگر نمی ہے وہاں پہ ان کی growth زیادہ ہوتی ہے اور جہاں پہ organic matter زیادہ ہوں گے وہاں پہ بھی ہمیں یہ زیادہ ملیں گے اور they can survive in some dry conditions کیسے survive کرتے ہیں یہ resting stage پہ چلے جاتے ہیں یا resistance spores بناتے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کی death نہ ہو dry condition میں اور they can tolerate when pH is from 2 to 9 اور temperature کی بات کریں تو اگر وہ زیادہ ہے وہاں پہ بھی survive کر سکتے ہیں osmotic pressure زیادہ ہے وہاں پہ بھی survive کر سکتے ہیں fungi store some surplex food usually in the form of lipids droplets lipids کی form میں as well as glycogen کی form میں یہ body mycelium کی تف body of fungi اس کے اندر یہ store کرتا ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بعد میں استعمال کرتا ہے thank you so much حضور کوئی ہے تو آپ comment section کے اندر ضرور پوچھیں ٹھیک ہے channel کو subscribe کریں like کریں تاکہ کہ آنے والی ہر new update آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ